یہ تھے مولانا ابو زفر حسان ندوی ہمارے اگلے مقرر ہیں شیخ محمد اشفاق صلفی آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے سن 1984 میں گریجویشن کیا گدشتہ پچیس سالوں سے آپ جامعہ داراللوم احمدیہ صلفیہ دربھنگا بیہار میں استاد حدیث کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور پیس ٹی وی کے مشاہدین کے لیے آپ کی شخصیت جانی پہچانی ہے شیخ محمد اشفاق صلفی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا محمد وعلا آله و صحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن يهدي للتی ہے اقوام سور اسرائیت نبا النوم وقال النبی المصطفى صلی اللہ علیه وسلم وقد ترکت فيکم ما لن تذلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب اللہ وانتم تسألون عنی فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد ادیت وبلغت ونصح الحدیث رواه الامام مسلم في صحیحه انجابد ابن عبدالله الانصار رضی اللہ عنه حدیث نمبر بارے سوارتھاڑے معزز حاضرین و ناظرین حضرات و خواتین رسول الحدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اپنے بلیغ تاریخی اور الودائی خطبہ عرفہ میں امت مسلمہ کو بڑی جامع نصیحتیں اور وسیحتیں فرمائی تھی انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت میں نے آپ کو سنائی ہے آپ کے سامدن پڑھی ہے جو نصیحت اور وسیحت تمام وسیحتوں تو جامع ہے کون اسلام کی نمائندہ ہے اور امت مسلمہ کی ہدایت کی ضامن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہر جز گمراہ نہ ہوگی اور وہ شئے وہ ایک واحد شئے اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب ہے آپ نے کتاب اللہ عز و جل کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے یعنی علم عمل اور دعوت کے اعتبار سے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین فرمائی تھی اس تلقین کے اندر عمل بسنت کی وسیعت بھی داخل ہے کیونکہ کتاب اللہ پر عمل کرنا بغیر سنت پر عمل کی ہوئے ممکن ہی نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جملہ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَا عَنِّي فَمَاَنْتُمْ قَائِلُونَ یہ جملہ بھی سنت عمل بسنت کی طرف اشارہ کر رہا ہے نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم جو وسیعت فرمائی ہے جس کو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موتہ میں ذکر کیا ہے تَرَكْوْ فِيكُمْ أَمْرَيْن لَنْ تَذِلُّ مَاِنْ تَمَسْتَكُمْ بِهِمَا کِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو مضبوطی سے تحامنے رہو گے تو کبھی گمرہ نہ ہوگی الحمدللہ سموہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دین دین اسلام اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب مقدس قرآن مجید اور نبی متحر صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے شریفہ و آحادیث صحیحہ پر مکمل ہے اور اسلام کسی جامعیت اور اسلامی تعلیمات کی اور اسلامی اصول کسی جامعیت کو مسلمانوں نے سمجھا اوائل مسلمانوں نے تو انہوں نے دنیا پر صدیوں تک حکومت کی دوسرے نظام عالم اور دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ان کا سہارہ لیے بغائر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ کتاب اور مصفحہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمنت سب سے سیدھے راست کی رہنمائی کرتی اِنَّ حَذَ الْقُرْآنَ يَهْدِ لِلَّتِهِ اَقْوَل اتنا صاف سترہ نیت کرین عقیدہ کسی دھرم میں نہیں عبادات اتنی آسان دنیا کے کسی مذہب میں نہیں معاملات اتنے صاف سترے اخلاق اتنے پاکیزہ ایسی اسلامی عدالت جہاں دوست اور دشمن برابر ہوں اسلامی حکومت کے زیرے سایہ مسلمانوں نے اور غیر مسلموں نے امن چھین کی زندگی بسر کی دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے اس سے اچھے راستے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہوں کا ایک جملہ بڑا خوبصورت یاد آیا کتاب اللہ سبحانہ وتعالی من علم علمہ فقد سبق من قال به فقد صدق جس نے قرآن کا علم سکھا سنت کا علم سکھا وہ دنیا کے تمام لوگوں پر فائق ہوا جس نے قرآن و سنت کی زمان میں بات کی سن جس نے قرآن و سنت کی زمان میں بات کی اس نے بالکل صحیح اور سچ بات کہی جس نے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عذرہ اور انصاف کا راج قائم کیا اور جس نے قرآن مجید پر سنت پر عمل کیا وہ عذر سے بہرہ وڑھ ہوا اور جس نے شریع صحیح اسلام کی دعوت دی قرآن و سنت کی دعوت دی صراط مستقیم کی طرف رہن و مایوس کی کر دی گئی اس وقت دنیا میں اسلام کو ترگیٹ کیا گیا ہوا ہے خاص طریقے سے ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کتاب و سنت کی طرف پلٹے ضرورت ہے کہ شرک و بیدعات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے ضرورت ہے کہ باطل تحریکات اور نظریات کا قلع قمع کیا جائے انہی با مقصد اصولوں کے پیش نظر اور اہم مقاصد کے پیش نظر جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب مشہور دائی اسلام عظیم سکولر نے ایک کانفرنس بلائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اور ان کے آوان و انسار کی ان خدمتوں کو اس خدمتِ عظیمہ کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو ہم سب کے لیے باعثِ سعادت اور ذریعہ نجات بنائے اللہ سبحانہ وتعالی اسلام اور مسلمانوں کو غلب نصیب فرمائے اندہوں تعالی سمیم مجید وصل اللہ وسلم مبارک علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم